السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پاتھ نمبر ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تھے جب واپس تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدمت کے لئے کوئی خادم دے دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان دونوں میں سے جسے چاہو اپنے لئے تم لے لو انہوں نے دو غلام ہیں جو چاہو تم لے لو حضرت علیہ تعالیٰ نے انہیں عرض کیا کہا رسول اللہ آپ ہی پسند فرما دیں آتی ہے مجھے دے دیکھ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کی طرح بشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ خیبر سے باپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے یہ حدیث مصنب احمد میں بھی ہے تبرانی میں بھی ہے مجموع الزوائد میں بھی ہے اس لئے نمازی کو مارنا مناسب نہیں بیوی اگر نمازی ہے تو کیسے مارنا مناسب ہے بتائیے بیٹا اگر نمازی ہے تو کیسے مارنا مناسب ہے اس لئے یہ میں نے اپنی کتاب میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں تو اس کا میں نے ٹیٹل باندھا ہے نمازی کو مارنا مناسب نہیں ہے اور تین تین حدیث کے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اس کا اکرام کرو اس کا احترام کرو چک ہو جائے معاف کر دو سمجھاؤ سمجھانے کے دروازہ کھلا ہوا ہے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اڑتے بیٹھتے اڑتے بیٹھتے اسے جو ہے گنگناتے رہیے یہ جملہ اللہ تعالی کا بہت پتند ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین